موسیقی اگر نون لیگ شریف فیملی سے خود کو الہدہ کرتی ہے تو یہ ایک مصبت پیشرفت ہوگی ہم چاہتے ہیں انتخابی اصلاحات عدالت اور اعتصاب کے نظام میں اصلاحات آئیں وفاقی وزر اطلاعات و نشریات فواد چودری کا ٹویٹ ملک میں کرونا کے وار جاری گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید سات افراد جام بہر چار ہزار تین سو چالیس نئے کیسز ریپورٹ ان سی او سی کے مطابق کرونا سے امباد کی مجموعی تعداد انتیس ہزار انیس ہو گئی تیرہ لاکھ بتیس ہزار چار سو ستاسی افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے امریکی ریاست ٹیکسوس میں یہودی عبادت گاہ میں چار افراد کو یہ غمال بنانے کا معاملہ برطانیہ سے دو نوجوانوں کو حراست میں لے لیا گیا منچسٹر پولیس کے مطابق دونوں نوجوانوں سے پوچھ کچھ جاری ہے امریکی حکام کے مطابق مارے جانے والے ملزم کا نام ملک فیصل اکرم ہے آئرنینڈ نے ویسٹن ڈیز کو شکست سے دو چار کر دیا تیسرے ون ڈے میں دو وکٹوں سے افتا تین میچز کی سیریز دو ایک سے اپنے نام کر لی جیسڈن ہولڈر چوالیس رنز بنا کر نمائی رہے آئرش بولر مائک برائن نے چار وکٹے حاصل کی شاندار کار کردگی پر مائک برائن میچ آف دی سیریز اور بہترین کھلاڑی قرار پائے اور مایا ناز اداکار رشید ناز 73 برس کی عمر میں انتقال کر گئے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کا سینین اداکار کے انتقال پر اظہار تازیت اداکار رشید ناز نے بے شمار فلموں اور ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے انہوں نے پشتوں ہندکوں اور اردو زبان میں اداکاری سے لوگوں کا دل جیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد احمد علی ہیڈنیز آپ جان چکے بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ زمین ڈاٹ کوم کی طرف سے اسلام آباد کے مقامی ہوتیل پروپرٹی سیلز ایونٹ شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت ایونٹ میں انیس منصوبوں پر ڈیلز ہوئیں مزید جانتے ہیں علی ارشد کی ریپورٹ میں پاکستان کے سب سے بڑے ریل سٹیٹ ادار زمین ڈاٹ کوم کی جانب سے اسلام آباد کے نیجی ہوتل میں روان سال کے پہلے پروپرٹی سیلز کی تقریب کا انقاد ہوا شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ایونٹ میں انیس منصوبوں پر زبردست ڈیلز ریل سٹیٹ شعبے کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں اس بارے میں ڈریکٹر پروجیکٹ سیلز خورم حسین کا کہنا تھا کہ زمین ڈاٹ کوم ہر تین مہینے بعد پروپرٹی سیلز ایونٹ اوگنائز کرتا ہے میریٹ میں اس پروپرٹی سیلز ایونٹ کا اصل مقصد جو ہے لوگوں میں اویرنس کرییٹ کرنا اباؤوٹ دنیو پروجیکٹ سب زمین ڈاٹ کوم اس میں ہمارے مکس اپنی انویٹری بلینڈ ہوتا ہے جس میں ریزیڈنشل اپارٹمنٹ ہوتا ہے ہوتل سبیس اپارٹمنٹ ہوتا ہے پلس ہمارے پاس جو کمیشل شاپس ہوتی ہیں چاہتا ہے تاکہ اس کا ہنڈسوم رنٹل انکم مل سکے اور اس کو ایک اچھا کیپٹل گین مل سکے تو اس حوالے سے ہمارے جو اتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ یہاں ڈسپلے ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں ڈیفرنٹ مسینیٹی سے پنڈی اسلامباد اس کی پیریفری پشاور اور ڈیفرنٹ گلیات سے اور وہ اپنی انویسمنٹ کو یہاں پاک کرتے ہیں ہم سے فلیکسبل پیرمنٹ پلانز ہوتے ہیں اچھے ڈسکاؤنٹس ہوتے ہیں اس وقت اس ایونٹ پہ ہم جو نئے پروجیکٹس لگے ہیں ہائٹ پارک کے نام سے ہے ایمار میں دی اچھے فیز فائیو میں رمادہ کا پروجیکٹ ہمارا انٹرنیشنل برینڈ ہے سبس اپارٹمنٹ ہے پرمیل ریزیڈنسی اس میں اویلیبل ہے پلس اس وقت ہمارے پاس جو ہے گرانڈے پلائیڈیم کا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ is one of the leading project in بیریٹان فیز فور ان جیٹی روڈ اسی طرح ڈیفرنٹ ویسنیٹیز میں ہمارے ڈیفرنٹ پروجیکٹ ہیں سپنگ آرز کا پروجیکٹ ہے جو کہ کمرشل یونٹس ہیں ریزیڈنشل اپارٹمنٹس ہیں اس کے اندر ہمارا اصل اوبجیکٹی بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک 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 نامک انونٹری دیں جو کہ ایک عام آدمی اس کو اپورڈ کر سکے نہ کہ بہت مہنگی انونٹری ہو جو کہ خریدہ مشکل ہو جائے اور نہ ہی اتنی سسٹین انونٹری ہو کہ وہ بلو دلائن ہو سو ہم ایک میڈیم پیس کی انونٹری کرتے تھا کہ ایک عام آدمی کی جو ریچ میں ہے وہ چیز پروپٹی سیلز کی تقریب کے دوران زمین ڈاٹ کام کی باخبر سیلز ٹیم نے مارکیٹ کی صورتحال تحقیق اور مکمل اعداد و شمار سارفین کو محفوظ سرمارہ کاری کے حوالے سے رہنمائی اور معلومات بھی فرام کی ناظرین ڈچکورٹ میں ناظرین آفیس سے شہریوں کو دہلیس پر سہولیات کی فرامی اب علاقہ مکینوں کو شناختی کارڈ یا بے فرم بنوانے کے لیے فیصل آباد نہیں جانا پڑتا مزید جانتے ہیں خالی ڈوگر سے جی خالی ڈوگر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں ناظرین آفیس کے بار موجود ہے جہاں پر سائلوں سے پوچھتے ہیں شناخت سکڑ بنانے کے لیے آئے ہیں کہ ان کو اور سوڑی قرنوے دارہ آفیس بنا جانے کا فائدہ بھی ہے آپ اس میں سے سائل سے پوچھو کیا گئتا ہے بہت فیصلہ آباد جاتے تھا سارا سارا دین کُزر جاتا تھا ادھر آتے موانے کے ایک آدھو گھنٹے میں بخارق ہو جاتے ہیں کوئی لہن نہیں ہیں بہت سعب لیتا ہے یہ آپ کے دن پڑتے زیرے کے سناسی کارڑ آئے نہیں بڑا مہدہ ہی کہ فیصلہ آباد تک پیلنے کی بڑھیں یہاں جاؤ جاؤ خرجہ کرنا نظرین پاکستان سٹیل سی بی اے یونین کے عہدداروں اور کارکنان پیپلز پارٹی کا حصہ بن گئے شمولیت کا اعلان ملیر پریس کلب میں پریس کانفرنس کے دوران کیا گیا مزید جانتے ہیں کراچی سے راجہ بلوچ کی ریپورٹ میں تحریک انصاف پاکستان سٹیل سی بی اے یونین کے عہدداران و کارکنان کی بڑی تعداد نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی شمولیت کا اعلان ملیر پریس کلب میں پریس کانفرنس کے دوران کیا گیا اس موقع پر پی پی زیلہ ملیر کے صدر وزیراعلا سندھ کے معاملے خصوصی سلمان عبداللہ مراد صوبائی وزیر محمد ساجد جوکیو میر عباس تالپور ایم پی شاہینہ شہر علی آغا تارک پتھان و دیگر نے شملت کرنے والوں کو خوش آمدید کہا اور ان کو اجرک کے تحائف پیش کیے پریس کانفرس کے دوران سلمان عبداللہ مراد اور ساجد جوکیو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ستائیس فروری کے لانگ مارچ میں ملیر سے لاکھوں جیالے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا ساتھ دینے نکلیں گے اور موجودہ نائل حکمرانوں کا تختہ الٹنے کے لیے اسلام آباد پہنچیں گے اس دوران شمولت کرنے والے پی ٹی آئی کارکنان شیراز جٹ یہیہ خان منصور جان شفقت بھٹو جواد سیٹھار ماجد بگیو زیشان ملک زائد کھوکر و دیگر نے بھی خطاب کر کے بلاول بھٹو زرداری پر اعتماد کا اظہار کیا اور پیبلز پارٹی میں بازابتہ شمولت اختیار کی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ غازی خان تھانہ سیور لائن پولیس کی تھانہ گدائی کے علاقے میں مبینہ جالسازی کاروائی چادر و چار دیواری کا تقدس پامال تحویل میں لے لیا گیا مال مقمکہ کے بعد واپس کر دیا گیا متاثرین کا اس حوالے سے کوہنو ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کیا کہنا تھا آئیے سنتے ہیں شریف آدمی ہیں مزدور آدمی ہیں میں آسا چاہو کجا رہے کرنا ملک اقبال ساکب دکلو وہ انہوں نے چاہو کجا رہا ہے پولیس ہے یہ ناسا پڑھتا دی حق کرنا کچھ آسا ساڑے آورتا دی بیرحومتی کیتے ہیں ساری بیرحومتی کیتے ہیں مل بزدار تبخار قریشی ابراہیم لونڈ ایسا لب اون سارا زیادتا کریں تو سارا جوان کو سارا گائیڈا ہن انہوں نے شورم دا گائیڈا ہن جردان سارا جوان ہون سعودی ہے جو والا ہے جردان سارا ظلم تھی نا پہے سارا جردان یہ کرو جردان اجمل ہے نا اجمل ایمار کے خوشن دا ہے انہوں نے سارا پرانہ دا ہے کہیں جردان اجمل سارے اٹھے جوانہ دا ہے پرچہ ستر سانے کرایا تھی وہ قاضی فرات میٹھا ہا وہاں ڈیپو صاحب کو پتہ لگے جردان اقبال چانڈہ صاحب نمہ نمہ ڈی ایس بھی بانگیا ہے ہون سارا پرچہ خارج جانے کرا ہے اجمل سارے مونٹ کرنے سارے پیچھوے سارے بہت زیادتی ہو دے کرنے جا سا کو ملک بدر کرو جا سارا کو رہ کرو جا سارا دفاع کرو ہار ٹائم سارے آورتانی آنکے اجملی جو بیس تھی آنکرنے اندار واران دے کیتوہ اسے واران دے اندہ زیوالان سارے جھیڑا ہے یہ زیوالان پیٹھوے ہونے دے کھندے پیندے ہونے دے تاہد ہوتے اجمل سارے زیادتی بہت کرنا ہے اجمل سارے زیادتی کرنا ہے پیسے کی مانگی نے دولہ کر دے ہو دولہ کی زیادتی تھی نا دانچہ توارتز جوان کو سا این جب پرچہ کر سو بلا توارتز جوان زمان تک نا تھی سی پولیس چالے آنکے نا ترائے ڈالے بے موٹر سینکل آتے دو ہاں ساڑے اندرو بیڑی گئے گئے مدہ پوتر بیٹھا تھے آنکو پکڑنے چاہاں مدہ گھرے ہوں کہ مدہ گھرے اوٹھا چڑھ گئے ساڑی بیستی کتنے بلا ساڑے گاڈیا دو کھڑے ہاں تھا مدہ جماعترہ پیٹے نہ رہ گئے اوگواہ ہے ہمین خام پیٹے نہ رہ گئے گاڈیاں میڈین گاڈیاں میڈین گاڈیاں شوڑے مدن زبردستی ساڑے گاڈیاں کنجاں مدہ پوتر دکھی چھوڑے چھان کنجاں لیندے گاڈیاں ساڑے دو ہاں چھکی گئے سورو گلے میں آب آنا آٹھ بجیت تھا میں کشے گئنی ٹھین نہ سارے گلے سب ہوتا نہ کوجے مرے بالے آج تاکے نقصان نہیں کیتا نان کریسن اوڑا سالہ دینی مندر سائے اصا ایک ہم کرنے چٹی ساری لاریے اصا ایک ہم نہیں سے کرنے جناب جو کوئی سنال تھے آگئے یہ ظلم تھے آگئے ناظرین سیرینہ ہوتیل کے زیرے تمام بہبود کرافٹ کی تیار ملبوسات کی نمائش خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور کام کو بہت پسند کیا دیکھئے اسلام آباد سے علی ارشت کی ریپورٹ سجنہ سوڑنا خواتین کی اولین ترجیح ہے جس کے لیے خوبصورت لباس توجہ کا مرکز ہوتا ہے سیرینہ ہوتیل میں بہبود کرافٹ کے بنائے ہوئے ملبوسات کی نمائش میں پاکستانی ثقافت کے رنگ نظر آئے جنہیں نمائش میں آنے والی حل لڑکی نے دلچسپ نظر سے دیکھا جی میں بہبود سے ہوں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں بہبود پچھلے پچاس سال سے ایکنومک اف امپارمنٹ کے لیے کام کر رہا ہے اور یہ ہینڈ ایمبرویڈریز کو جو کہ ہمارا کلچر ہے اور ہمارا ہیریٹیج ہے اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے ہم ہوم بیسٹ ورکرز کے لیے کام کرتے ہیں آپ دیکھا ہے کہ ساری یہ ہینڈ ایمبرویڈریز ہیں اور بہت میند کا کام ہے یہ جو ایونٹ ہے یہ ہمیں سرینہ بہت سپورٹ کرتا ہے ہم بہت شکر گزار ہیں سرینہ کے کہ وہ ہر مہینے ہمیں یہ وینیو دیتا ہے تاکہ ہم پرموٹ کر سکیں اپنا کرافٹ اور ان عورتوں کو جو کی یہ بناتی ہیں بہبود کرافٹ عورتوں کو ہنر سکا کر انہیں روزگار کے مواقع فرام کرتا ہے دیکھیں ہماری جو بھی پاکستان کے آرٹ اور کرافٹ ہیں جتنی بھی طرح کی ایمبرویڈریز ہو رہی ہیں بہبود کا بڑا رول ہے کہ بہبود نے اس ڈائنگ آرٹ کو بک کی فارم میں پریزرو کر لیا ہے سیف کر لیا ہے آنے والی جنریشنز کے لیے فاریور یہ ایک ریکارڈ ہو گیا ڈاکومنٹ ہو گئی ہے بک اور یہ ایک ڈائنگ آرٹ تھا کیونکہ مدب لوگ یہ سلو سسٹینیبل فیشن ہے لوگ اس پہ زیادہ توجہ نہیں دے رہے ہیں بہبود کا بڑا رول ہے کہ بہبود نے اس کو پریزرو کیا نا کہ مارکیٹ میں جیسے اجرک میں انویشن لے کے آنا چیزوں میں وہ سب کر رہے ہیں بلکہ اس کو ڈاکومنٹ کر کے ایک پوری جھرنی اپنی ففٹی ایرز کی جو ہے بک میں ڈاکومنٹ کر دیا جو کہ فاریور آنے والی جنریشنز کے لیے سیو ہو گئی ہے تو آئی ٹنگ ایٹس بگ رول آف بہبود بہبود کرافٹ میں روزگار کی تلاش میں آنے والی خواتین کے ہنر کو پیزی رائی دینے کے لیے سرینہ ہوتل کی جانب سے اس طرح کی نمائشوں کا انعقاد قابل استائش ہے جس سے خواتین کے لیے روزگار کے مواقع بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے ہنر پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح بہاولپور میں بھی خاد بہران شدت اختیار کر گیا بروقت خاد نہ ملنے سے فضلیں تباہ ہونے لگی ہیں مزید جانتے ہیں اسامہ کاشف سے جیو سامہ اپ ڈیٹ کیجئے گا بہاولپور میں بھی خاد کا بران شدت اختیار کر گیا ہے کسان برادی رول کر رہ گئی ہے کسان سارا دن مکلی پوائنٹ پر چکر لگا لگا کر شام کو خالی آت گھر لوٹتے ہیں مگر خاد نہیں ملتی دوسری جانیب گندوں کی کاشٹ کی بات کی جائے تو گندوں کی کاشٹ محکمہ ذرات کے مطابق جنوبی پنجاب میں ستہ لاکھ کی گئی ہے جب ہم نے کسانوں سے بات کی ناظرین چشتیاں میں بھی خاد کا بہران شدت اختیار کر گیا ہے کسان خوار ہو گئے ہیں خاد کے حصول کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں انتظامیاں خاموش تماشائی ہیں مزید جانتے ہیں طاہر الحسن سے جی طاہر بتائیے گا جب بالکل چشتیاں شہر میں اگر بات کرے خاد کے بہران کے حوالے سے تو ابھی تک وہ جاری ہے جس کی وجہ سے یہاں پر کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کسانوں کو یہ کہنا ہے کہ بروقت خاد نہ ملنے کی وجہ سے ہماری گندم کی فصل جو ہے اس کو کافی نقصان کا اندیشہ جو ہے ظاہر کیا جا رہا ہے کسان جو ہے اس وقت گلہ منڈی میں مجود ہے اور خاد کے حصول کے لیے وہ مارے مارے پھر رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت کچھ کسان مجود ہیں جو کہ انتظامیاں کے خلاف اس وقت سراپہ اتجاج ان سے بات کریں گے سر کیا کہتے ہیں خاد آپ کو مل رہی ہے چشتیاں شہر گندم خاد نہیں مل رہی سر خاد کافی بہران ڈیلی آئیدہ بھائی تھے ساری دیڑی خجل خراب ہوگی تو کرنو اپا چل جانتا ہے سارا اسلام نے خاد گلہ منڈی سے مجود پہیا لیکن ساڑھ کو مل نہیں رہی اس کی وجہ کیا ہے کیوں نہیں مل دی انتظامیاں دینی رہی اگر آپ اس سے ادروائز لینے کی کوشش کر دے تو کتنے کی بری آپ کو دے سار جی جڑے ریٹ اس ریٹ سے نہیں دے رہے تھے چھبی سو نو دے رہے ہیں بلیک چھبی سو نو بلیک لاب دی ہے لیکن ریٹ سے نہیں لاب دی جیسے کہ آپ نے یہاں پر کسانوں کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو خاد اگر ملے تو بلیک میں پچیس سو سے لے کر چھبیس سو تک ان کو دی جاتی ہے لیکن انتظامیاں جا ہے اس وقت سوری انتظامیاں جو خاد کا بہران کو کنٹرول کرنے اور کسانوں کو مہیا کرنے میں بالکل نکام دکھائی دے رہی ہے کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہماری گندم کی فصل کو بروقت خاد نہ دی گئے تو یہ جو بہران ہے وہ گندم کو وہ بھی شدت اختیار کرے گا کسان اس وقت سراپہ اتجاج انتظامیاں کے قلاب اور والا حقام سے یہ مطالبہ کرتے ہیں نظر آتے ہیں کہ گندم کی جو فصل ہے اس کو نقصان نہ ہو اور اس لیے جو جوریا کی خاد اس کو وافر مقدار میں ہمیں معیق کی جائے اب رکھ کریں گے خانپور کا خانپور میں بھی خاد کا بہران شدت اختیار کر گیا کسان پریشان ہے دن بھر لائنوں میں لگنے کے بعد کاشتکار خالی ہاتھ واپس جانے پر مجبور ہیں مزید جانتے ہیں حمزہ شیکیل سے جی حمزہ بتائیے گا جی اس وقت میں خانپور گلا منڈی میں موجود ہوں روزانہ پچاس کلومیٹر کا سفر کر کے ہمیں تر خانپور منڈی میں آتے ہیں کسان کارڈ ہونے کے باوجود بھی ایک بوری خاد دیتے ہیں تو دس سکر زندوں میں اس کو بتائیں کیا کریں ہماری فصل خراب ہو رہی ہے تو انتظامیاں کی ناہلی ہے جس کی وجہ سے خاد کا بلکل بہران ہے تو ایک ایک بوری سے ہمارا گزارہ نہیں ہے حکومت کو چاہیے کوئی ایسی حکومت کے حملی تیار کرے جس کی وجہ سے کسانوں کو مکمل طور پر خاد مل سکے جی جیسا کہ ان کے کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے کہ فل فورٹ سے ایکسنٹ لیا جائے اور ہمیں خاد فرام کی جائے کامناہ نام ٹیم کے ساتھ ناظرین فیصل آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز کی طرف سے ریلیف جاری ہے شہریوں کو اشیخ و رنوش ارزا نرخوں پر فرام کی جاری ہیں مزید جانتے ہیں محمد نعیم کی ریپورٹ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے اشیخ و رنوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ دیکھنے میں آیا جس کی وجہ سے مزدود طبقہ کے مشکلات میں بھی اضافہ ہوا تاہم گریلو استعمال کی تمام تار اشیاء یوٹیلیٹی سٹورز پر تاہار دس سے بیس فیصل کم کیمت پر ہر شہری کو یکسان طور پر محسر ہیں دورانے خریداری سٹورز پر موجود ایک شہری نے کوہنو نیو سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے خیارات کا اظہار کچھ ان الفاظ میں کیا میار کے حوالے سے اگر بات کریں تو یوٹیلیٹی سٹورز کا آپریشن کی جانب سے ترجیحی بنیاد دو بار اس عمر کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ خریداروں کو ناقص اشیاء خردنوش کی پریشانی سے بچایا جائے اور تو اور خریداروں کی مطلوبہ مقدار کو بھی ممکن بنایا جائے بزار کی نسبت کم ریڈ پر اشیاء دستیاب ہے آٹھا چینی کی بگرہ جو عام بندے کی پہنچ سے باہر سے دور ہے ادھر سے بہ آسانی دستیاب مل جاتا ہے شہر میں مجود تمام جوٹیلیٹی سٹورز خریداروں کے لیے مہانہ بچت کے ساتھ ساتھ ان کا گھر کا چولہ جلانے میں بھی برپور مدف راہم کر رہے ہیں مہنگائی کی چکی میں پیسی عوام کے لیے جوٹیلیٹی سٹورز کسی نعمت سے کم نہیں کیونکہ بزار کینی سپرز یہاں پر اشیاء نکھوڑنوش قدر سسے دموں میں فراہم کی جاتی ہیں ناظرین حکومت پنجاب کے ویجن کے مطابق فٹبال، ہوکی، بیٹمنٹن، باسکٹبال، والی بول، سکوائش کے کھیل جاری ہیں مزید جانتے ہیں بہاولپور سے ہمارے نمائندے شہباز صلی اللہ سے جی شہباز بتائیے گا جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں بہاول لگر ہیدر سٹیڈی میں اور یہاں پر پنجاب حکومت کی ویجن کے مطابق خیلوں کو فروغ دیا جارہا ہے ہمارے صاحب موجود ہے امجد مالا جو کہ سپورٹس یعنی کوچ ہے ان سے ہم جانتے ہیں کہ وہ آج اس حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے جی امجد مالا صاحب بتائیے گا کہ یہاں پر جو حکومت کی جانب سے جو یہاں پر احسنے قدامات کیے گئے اس کے حوالے صاحب کیا بتائیں گے آپ جی میں پنجاب گورنمنٹ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اوپن سپورٹس کے لیے جو ویجن دیا ہے ہم ان کی پائے تکمیل کر رہے ہیں اس میں ہم نے اوپن سپورٹس کو اجاگر کرنے کے لیے بیڈ بینٹن کوٹ کو اوپن کیا ہے جیم میں اس میں والی بال ہے فوٹبال ہے اور باسکٹبال ہے تو ہم پنجاب گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ ایک بہت بڑی ان کی اچیومنٹ ہے کہ عوام کا دن بہ دن اوپن سپورٹس کھیلنے کے لیے اضافہ ہو رہا ہے اور کھلاڑی خاص کر سٹوڈنٹس ہیں ادھر بہت بیڈ منٹن کھیلنے کے لیے ڈیلی آ رہے ہیں تو میں اپنے ڈسٹرک سپورٹس افیسر میڈم یاسمین اختر میڈم عزمہ عمران کا شکریہ ادا کرنا کہ ان کی بہت بڑی کوشش ہے کہ انہوں نے مجھے اس کوشش کے لیے ہائر کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی مزید ان میں امپروومنٹ آئے گی اور مزید سپورٹس پرموٹ ہوگی بہت شکریہ جی جیسا کہ آپ نے سنا یہ تھے امجن مالا ان کا کہنا تھا خیل کو جو اجار کرنے کے لیے یعنی کہ احسن اقدام کیا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ احسن اقدام کے وجہ سے شرقپر شریف میں روحانی شخصیت پیر سید افضال حسین شاہ نے مقامی بیکری کا افتتا کر دیا اس موقع پر دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں آخر میں دعا بھی کروائے گئی دیکھئے فضل جعوید خان قیوم کی ریپورٹ میں کرسکو بیکرز برانچ ٹو بل مقابل نیشنل بینک شرقپر کا افتتا مذہبی سکالر سید افضال حسین شاہ نے فیتہ کاٹنے کے بعد دعا خیر سے کیا اس موقع پر سیاسی شخصیت حاجی شوکت حیات ملک علیہ باس نورکہ اور چودری اجاز احمد بھی موجود تھے کرسکو بیکرز شرقپر کے سی ای او حاجی سعید احمد کا کہنا تھا کہ کرسکو بیکرز شرقپر کی پہلی بیکری ہے جو عصہ دراز سے بہترین میاری اشیاء فراہم کر رہی ہے اب کرسکو بیکرز نے اپنی دوسری برانچ بل مقابل نیشنل بینک شرقپر شریف کا آغاز کر دیا ہے جہاں سے آپ کو میاری بیکری پروڈکٹ دستیاب ہوں گی ڈیپیٹی کنوینئر آئی ایس ایف پنجاب حسین اولکہ صدر یونیورسٹی آف سرگودہ تلہا گجر جنرل سیکیٹری ملک زفر آوان اور سینئر نائب صدر شہروز خان خٹک کے ہمراہ تحصیل لالیاں کی تنظیمی دورہ کیا گیا مہر توقیر منظور ناکاش چھینہ علی نواز آئی ایس ایف کے دیگر ممبران بھی ملاقات میں شریک تھے اس موقع پر حسین اولک نے کورنیر نو ٹی وی سے کیا بات کی آئیے سنتے ہیں آج یہ تحصیل لالیاں کا ویزر ٹو بین سارف ٹوڈنٹ فریڈیشن کا ہمارا جو اکیس کو کنوینشن ہے دست ہے اور بقول ان کے انشاءاللہ یہ بھرپور شرکت کریں گے ایک اکیس کے کنوینشن میں اور انشاءاللہ یہ تحصیل لالیاں کی جو ہماری سرینٹھ ہوگی انشاءاللہ ہمارے سرگودہ کے کنوینشن کو چاند چاند لگا دے گی اور میں شکریہ دا کرتا ہوں تمام سٹوڈنٹس کا جنہوں نے ہمیں یہاں مدو کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم انصاف سٹوڈنٹ فریڈیشن کا جو بیانیاں یہاں پر بھی جاری کر سکے تو انشاءاللہ اس کنوینشن کے بعد تحصیل لالیاں میں بقاعدہ طور پر ہم بقاعدہ وزرٹ شروع کریں گے تنظیم سالح اب آپ کو بتائیں کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے پولیس لائم کلا گجر سنگھ لاہور میں انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز کی پیشی التوا کا شکار بروقت پیشی ہونے کی صورت میں موطل افسران بحال ہو کر جرائم کوئی روک تھام کنٹرول کرنے کے لئے فیلڈ میں ہوں گے سب انسپیکٹرز محمد ارشد محمد ادریس محمد جببار محمد اختر محمد سرور محمد الطاف محمد حسین موطل کیے گئے سو افسران میں شامل ہیں مزید جانتے ہیں ٹیلی فول نائن پر موجود ہیں چیف کرائم ریپورٹر وصیم صابر جی وصیم صابر اپڈیٹ کیجئے گا دیکھیں افسران بالا کی جانب سے اپنے متعہتوں کو سزا اور جزا کا سلسلہ جو ہے وہ عرفہ دراز سے جاری ساری ہے کچھ متعہتوں کو سزائیں اس لیے دی گئی ہیں کہ افسران بالا اپنے دشتہ کاران اور اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لئے اپنے ہی متعہتوں پر ظلم و ضیعتی کرتے ہیں ان کو موتل کر دیا جاتا ہے ڈسمس کر دیا جاتا ہے اب تک افسران بالا کی اجائم سے تقریباً سو سے زائد سب انسپیکٹر و انسپیکٹر کو جو ہے وہ مختلف سزائیں دے کر پولیس لائن بھیجوایا گیا ہے لیکن موتل یا پھر ڈسمس ہونے کے بعد یہ لوگ جب پولیس لائن قلعہ گجر سنگ میں ریپورٹ کرتے ہیں پھر افسران بالا کی طرف سے جن افسران کو انکوائریز مارک کی جاتی ہے وہ بھی خود کو بادشاہ سلامت سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہ میکمہ پولیس میں سی ایس ایس کر کے آتے ہیں جو رینکر انسان کو انسان نہیں سمجھتے ہیں پیشیوں کی آر میں عرصہ درات سے پولیس لائن قلعہ گجر سنگ میں ان کو ظلیل و خوار بھی کیا جاتا ہے عرصہ درات سے پولیس لائن میں خوار ہونے والوں میں بات کی جائے اگر پولیس افسران کی تو ان میں سب انسپیکٹر مقصود زفر ہے عدریس قریشی ہے محمد عرشد محمد جبار محمد الطاف محمد سرور اور محمد اختر محمد حاشم محمد شفیق اور محمد حسین سمیت ایک درجن سے زائد جو ہے وہ پولیس انسپیکٹر بھی پولیس لائن میں موجود ہے جو کہ صبح آتے ہیں پیشی کے اوپر جو اس کے بعد جو ہے وہ پیشی ہوتی نہیں رات کو جو ہے وہ یہ مایوس ہو کر واپس چلے جاتے ہیں اب تک ان کو جو ہے وہ بحال کر کے فیلڈ میں اگر بروقت ان کی پیشی ہو جاتی تو بحال کر کے ان کو فیلڈ میں بجوا دیا گیا ہوتا اور بڑھتے ہوئے جرائم پر کابو بھی پایا گیا ہوتا لیکن لاہور پولیس کابو تک کوئی بھی ایسا میکنیزم جو ہے وہ سامنے نہیں آیا کہ مطاحتوں کو اپنا بھائی اور اپنا بیٹا سمجھا جاتا اور بروقت اپنے آفیس میں بلا کر تسلی کے ساتھ ان کی بات سنی جاتی تمام کے تمام پولیس افسران جس طرح سے میں نے بتایا سوہ سے زائد پولیس افسران جن میں انسپیکٹر بھی ہے اور سب انسپیکٹر بھی ہے ان کو جو ہے وہ پیشی کے لیے تو بلا لیا جاتا ہے لیکن مطلقہ جو جس طرح سے ایس ایس پی لاہور کے پیشی ہوتی ہے یہاں ایس پی ہیڈکوائٹر ہو گیا ایس ایس پی ڈسپیکٹر ہو گیا اگر پولیس افسران جو ہے وہ اپنے کمروں میں بیٹھ کر گرم چائے پی رہے ہوتے ہیں جی ورسیم صابر آپ ہم اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ نیوز بلیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہنوٹ نیوز موسیقی